بھائی صاحب یہ ہمارا والا مددہ ہے ہمارا والا مددہ جیسے ہمارے بیچ میں یہ لوگ جو ہے ایپل آف ڈسکارڈ کے نام پر مطلب ایک پرکار سے بھارت کے ساتھ پاکستان کو دیکھ کر کے چلے گئے ہماری بیچ میں بھی بھاجن کرا کے چلے گئے اب بھائی ہم بھی اپنا کیس بھی سلٹ لیں کیس کے روپ میں آپ کو معلوم ہے دنیا کا بھائی صاحب سب سے پرتیسٹت میچوں میں سے ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی جسے دیکھنے کے لیے لوگ کئی کئی سالوں تک انتظار کرتے ہیں وہ ہے بھارت پاکستان کا کرکٹ میچ ابھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ چل رہا ہے حالانکہ میں تو میچ ایک بھی نہیں دیکھتا لیکن ہاں جب یہ سوچنا نکل کے آئی تب ساری جانکاریاں دیکھنی پڑی تو اس میں کیا ہوا جی کہ یہاں پر جو ہے بھارت کے اندر کچھ پاکستان پریمی پائے گئے اور انہوں نے پاکستان کے سمرتھن میں نعرے لگا دیئے نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے سٹیٹس میسج پہ پاکستان کو کانگریجولیٹ کر دیا ورلڈ کپ میں انڈیا کی ہار ہوئی جو میچ تھا بھارت پاکستان کا اس میں بھارت ہار گیا پاکستان جیت گیا اب ایسی استطی میں اب یہ جو بات تھی یہ تو مطلب کسی کو بھی برداشت نہیں ہے جب تمہیں پتا ہے کہ اتنا سمویدنسی المددہ ہے بھارت میں اس کا تو خلافت ہونا ہی تھا یوگی جی فل ایکشن موڈ میں آگئے یوگی جی نے کہا کہ بیٹا جو بھی پاکستان پریمی ہیں ان کے خلاف ہم سیڈیشن چارج لگائیں گے دیش درو کا چارج لگائیں گے دھارہ ایک سو چوویس اے اور ان کو ڈال دیا جائے گا جیل میں اور ہو بھی گیا ہے معاملہ ایسا تو یو پی گفرمنٹ جو ہے انہوں نے تو سیڈیشن چارج کر دیا ہے پاکستان کے ان لوگوں کے پاکستان پریم میں جن لوگوں نے نارے لگائے تھے ان پر سیڈیشن چارج ٹھوک دیا ہے تو یہ گھٹنا کہا کہ یہ اتر پردیش میں جو ہے یوگی جی فل بیٹنگ کے موڈ میں تھے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی اس پرکار کے پاکستان پریم میں نارے لگانے والے یا اسٹیٹس میسیج لگانے والے لوگ ہیں انہیں اٹھا کر کے ڈال دیا جائے گا اور کر دیا گیا یہ کام ہوا کیا تھا اب یہ پوری گھٹنا تو کیا ہے کہ تھوڑی گھٹنا سے زیادہ آپ میرے ساتھ تو یہ جان لیجئے مدد تو آپ سارے جانتے ہی ہوں گے کیونکہ اس میں زیادہ ڈیٹیل دینے سے آپ ہی لوگوں کے اندر جو ہے اور پریشانیاں فیلتی ہیں سیڈیشن لاؤ جو ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بھی پاکستان کا پرتی پریم دکھا رہے لوگ تھے ان کے اوپر سیکشن 124 جس کو IPC کی دھارہ کے اندر سیڈیشن لاؤ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے تحت دیش درو کے نام سے انہیں بک کر دیا گیا ہے اس کے تحت ہوتا کیا ہے اس کے تحت لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور جیل کے اندر ڈالنے کے بعد میں جو آفینس ہے اسے کاغنی جیبل یعنی سنگے اپراد مانا جاتا ہے نون بیبل یعنی کہ اس کے اوپر جمانت نہیں ہوتی ہے اور اس کے اندر کسی بھی پرکار کی سمجھائیش بھی نہیں ہوتی ہے دیکھی صاحب پتا چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں سمجھائیز کر لی جائے اس کے انترگت section 124A of Indian Penal Code کے تحت یہ چیز لگائی جاتی ہے پہلے انڈیپینڈنس سے پہلے بھی 1870 میں اس چیز کو IPC کے اندر ایڈ کیا گیا تھا تب سے لے کر آج تک IPC کے انترگت یہ چلا آ رہا ہے بھارت کے اندر section 124A جو ہے وہ دیش ویرو دھی کرتیوں کو اب کس معنی میں کوئی بھی ویکتی چاہے تو شبدوں کو بول کر کے یا پھر ریٹن لینگویج میں یا کوئی چن دکھا کر کے یا کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ویزیبل یا کارٹون وارٹون بنا کر کے کوئی بھی ایسا کارے کرے جو کی دیش میں ہیٹریٹ فیل آئے یا پھر دیش ویرو دھی گھٹناوں کو جنم دے ایسی اسطحیتیوں میں گورمنٹ کے دوارا انڈیا کے اندر انہیں punishment دینے کے لیے section 124A کے تحت کاریوائیاں کی گئی ہیں جس کے انترگت لوگوں کو imprisonment دیے جانے کی ویوستہ ہے جس کا جو imprisonment ہے یعنی کی جو جیل ہے وہ تین سال تک کی ہو سکتی ہے ایسا کہنا ہے اگر بھارت کے اندر ہم بات کریں تو ہمارے دیش میں سب سے جدہ اس section کے تحت جن لوگوں کو book کیا گیا ہے وہ کرناٹک میں ہے 2019 تک کا اگر ہم آکڑا دیکھیں اچھا اس کے بارے میں جو بھارت کے ورطمان چیف جسٹس ہیں جن کا نام ہے N.B.Ramanna انہوں نے اپنے دوارا ایک comment دیا تھا sedition کے اوپر اور وہ یہ تھا کہ sedition یعنی کی دیش دروہ کا جو قانون ہے یہ colonial law ہے colonial کا مطلب جو انگریج ہم پر ہوا کرتے تھے اس سمیہ کا ہے تو اس سمیہ برٹیشرز نے مہاتما گاندی جی جیسے جو freedom fighters تھے ان کو چپ کرانے کے لیے اس law کو بنایا تھا آج آجادی کے پچھتر سال بعد بھی ہم اس law کو کیوں رکھتے ہیں کیونکہ دیش دروہ اگر ہے تو دیش دروہ میں یہ انگریجوں کے کال کا چلا آ رہا قانون ہے تو ہم اسے کیوں رکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک اور تقس جو دیتے ہیں لوگباغ وہ یہ ہے کہ انگریجوں کے کال کا چلا آ رہا جو sedition law ہے اس sedition law کے تہت ہی سب سے پہلے جوگیندر چندر بوس تھے 1800 اکران میں جنہیں بک کیا گیا تھا مہاتما گاندی کو 1922 میں بالگنگا در تلک اور مہاتما گاندی دونوں کو sedition charge میں اندر ڈالا گیا تھا تو ایسی استطیق کے اندر جو ہے بہت زیادہ اس بات کو لے کر ویباد ہوتا ہے اب دیکھئے یہ تو تھا charges اب charges کے ساتھ ساتھ ان دو مدنوں کو بحث میں لانا گلت ہے کئی اس پرکار کے بیان ویر بھی نکل کر کے آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت اور انگلینڈ تو بہت بڑے ایک دوسرے کے دھر ویرو دی رہے ہیں اب دھر ویرو دی ہونے کے باوجود انڈیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انگلینڈ کے ٹیم کو cheer کرتے ہیں ان کے جیت جانے پر انہیں congratulate کرتے ہیں تو ہم انگلینڈ کے خلاف بولنے والے جو لوگ ہیں یا انگلینڈ کے سمرتھن میں جو لوگ وہ لگتے ہیں انہیں کیوں نہیں مطلب ان لوگوں کو کیوں نہیں ہم دیش درو کے اندر ڈال لیتے اس پرکار کے جو ویچار رکھنے والے بدھی جیوی ہیں انہیں میں تھوڑا سا update کر دیتا ہوں update یہ ہے کہ جناب بھارت کے دشمن راستروں کی شرینی میں اگر کسی کو رکھا جاتا ہے تو وہ پاکستان ہے officially جو دشمن راستر کہا گیا ہے وہ پاکستان ہے جب officially دشمن راستر تو دشمن کی praise کرنا کہیں سے بھی انگلینڈ سے comparable نہیں ہے انگلینڈ کو ہم اپنے strategic partners کی شوشی میں رکھتے ہیں رن نتک گھٹ جوڑ کے روپ میں ہم اسے رکھتے ہیں اس لیے اس کو praise کرنا اور پاکستان کو praise کرنا دونوں کو ایک ساتھ تلنا میں نہیں لیا جا سکتا اس گھٹنا میں جو UP کے اندر گھٹنا ہوئی یہ کافی دکھت گھٹنا ہے جس کے انترگت جو لوگ پکڑے گئے کشمیری چھاتر پردھان منتری کے دوارہ دی گئی ایک جو اسکولرشپ یوجنا ہے اس کے تحت آگرا پڑھنے آئے تھے اب مطلب وہ کالیج میں پڑھنے آئے تھے ان کے دوارہ میچ کے دوران پاکستان سمرتھن میں باتیں کہی گئی کالیج پرشاشن کا کہنا ہے کہ کالیج کے اندر باہر سے لوگ گھوسائے انہوں نے جبردستی کالیج کے اندر انٹری کری اور ایسے کوئی ساکش ان کے پاس نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا تھا لیکن ایک سمپل سا کنسپٹ ہے اور وہ ہم سب بھی اس میں وشواس رکھتے ہیں نیچر مطلب law of nature جس کے اندر یہ ہے کہ بینا آگ کے دھوا نہیں اٹھتی ہے کچھ نہ کچھ تو رہا ہوگا جس کی وجہ سے اتنے لوگ ویروہ میں آئے اور ایسی گھٹناوں سے بچنا چاہیے ان لوگوں کو جنہیں پتا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے اور دشمن کی پرشنسہ سیڈیشن چارجز کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا اور یوگی تھی جو ہیں وہ اس میں فائر موڈ میں آگئے ہیں ادھر کی طرف سے جو مفتی ہیں انہوں نے پردان منتری سے کہا ہے کہ صاحب ان کو فورگیو بچوں کو معاف کر دیجئے بچوں کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بچے نہ سمجھ ہیں ان کی پڑھائی ہو چکی ہے نوکری لگنے والی ہے اگر ان کے اوپر سیڈیشن چارج لگ گیا تو انہیں نوکری نہیں ملے گی سمجھنا چاہیے ادھر کی طرف کشمیر اسٹوڈنٹس کی جو یونین کے لیڈرز ہیں انہوں نے بھی سرکار سے عرج کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ نے اس پرکار کا نرنے لیا تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو بچوں کی مان سکتا ہے اس میں بھیکا ماحول پیدا ہو تو دونوں ہی باتیں ہیں آپ اگر اس پرکار کی حرکت کر رہے ہیں جس سے کی دیش کے ویرود میں آپ نارے لگاتے ہیں دیش کے ویرودھیوں کو آپ اپریز کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بہیکا ماحول آ جائے گا تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہمارے ایک کہاوت اس کے لیے بنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کلہاڑی سے کپڑے دھوئیں اور پھر یہ کہیں کہ رام کرے سو ہوئے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ہر طرح سے اپنے ہی پکشم چیزوں کو موڑ لیں دیش میں کانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور یہی ستھی بھی ہے کہ بھارت کومن سیویل کورڈ کی اسی کارن سے مطلب پرور سمرتک رہا ہے دیش کے آرٹیکل میں چمالیس جو ہمارا ہے آرٹیکل نمبر 44 کومن سیویل کورڈ وہ کہیں نہ کہیں یہی کہتا ہے کہ loss سب کے لیے برابر ہو ایسا نہ ہو کہ آپ کشمیری ہیں تو آپ کو اس لیے الگ سی ٹریٹمنٹ دیا جائے کہ نہیں پھر آپ کے اندر اور زیادہ انسائٹمنٹ ہو جائے گا بھارت کے اپوزیشن میں ہو جائیں گے آپ اس سے فرق نہیں پڑتا پوزیشن اور اپوزیشن تو ہم خود ڈیسائیڈ کرنا جانتے ہیں تو یہ بھارت سرکار کا اسٹینڈ ہے تو ان کو اندر ڈال دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور آبیسی بات ہے کہ کشمیر کی جو مطلب محبوبہ مفتی رہی ہیں اب ان کو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل انسٹانس چاہیے تھا تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنی راجنیتی چمکانے کا کام کیا ہوگا اینیوی آپ چاہتے ہیں انکیڈمی کے ساتھ پڑھنا تو میرا ریفرل کود ہے انکیت ٹین جس کا اپیوگ کر کے آپ انکیڈمی پر ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پرابت کر سکتے ہیں ہے نا انکیڈمی کے لیے آپ لوگ اپنے گوگل پلے سٹور سے انکیڈمی لرننگ اپ انسٹال کریں اور وہاں سے ہمارے سبسکرپشن کو پرابت کر سکتے ہیں انکیڈمی پر ہر ویکنڈ جو ہے آپ کے لیے کومیٹ ایکزام ہوتا ہے آپ اسے بھی جوئن کر سکتے ہیں فیلال کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ سبھی کو آج کی باتیں جو ہے سمجھ میں آئی ہوں گی کرپیا کر کے اپنا خیال رکھیں اور وشیش شروع سے یہ جانگاری دھیان رکھیں کہ یہ دیوالی جو ہے بہت شاندار طریقے سے اپنے پریوار جنوں کے ساتھ منائے سرکشت رہیں خیال رکھیں اپنا اور اپنے پریوار جنوں کو میری طرف سے دیوالی کی بہت ساری شبکامنائیں پریشت کریں ہم پھر ملتے ہیں آج سے چار دن بعد چھہ تاریک کے دن صبح ہے آپ کی کلاس میں اس دوران آپ کے لیے ایوننگ کے ایشیوز چلتے رہیں گے بڑیا سے دیوالی سیلیبریٹ کرتے رہیے اور اچھی اچھی وشیز مجھے بھی بھیجتے رہیے اور آئی ادھیا کی یاطرہ میں اگر آپ سے ملنا ہو پایا تو جرور میں آپ سے ملاقات بھی کروں گا فیلال کے لیے اتنا اپنا خیال رکھیں تینکیو سو مچ بڑوں کا سمبان کریں چھوٹوں کو پیار دیں اپنا ویکتتو اس پرکار سے وکسٹ کریں کہ مہلائیں آپ کے ساتھ سرکشت میں ایسوس کریں تینکیو